اسلام علیکم پرو پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد سرپراز جی ناظرین کیسے امید کرتے ہیں آپ ٹھک تھاک ہوں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ حالی میں انڈیا کی ٹیم نے پاکستان میں آنے کی یہاں پر ایشیا کپ کھلنے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن اس کے بعد ہی فوراں اگلے دن انہوں نے منع کر دیا کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی خدشات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پاکستان میں آکے نہیں کھیل سکتے اس حوالے سے ہم لوگوں کی رہے لیں گے روکوں سے پوچھیں گے کہ وہ انڈین ٹیم کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا جانتے ہیں کیا انڈین ٹیم کو یہاں پر سیکیورٹی ایسی فرام نہیں کی جاری پاکستان کی طرف سے جس کے ان کو یہ خدشات ظاہر ہو رہے ہیں اگر آئے اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ پرو پاکستان کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں ماشاءاللہ ینگ کرکٹرز ہیں آپ اور جو انڈین ٹیم ہیں انہوں نے پاکستان میں پہلے ہے مطلب اپنا انٹرنس شو کیا تھا کہ ہم پاکستان میں آکے اشیاء کا کھلیں گے آکے لیکن آپ انہوں نے اس چیز کو منع کر دیا اس کیورٹی خرشات کو لے کر تو کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے بہت ہی غلط کیا انہوں نے یہ مطلب ہم نے یہ پہلے بھی پروف کیا ہے پہلے بھی کافی ٹیموں کو آؤٹ آف کنٹریز کی جو ٹیمیں تھی انہیں مستع تھا کہ پاکستان میں ہم لوگ سیف نہیں ہیں جو کہ ہم نے پروف کیا کہ وہ یہاں پر سیف ہیں تو انڈیا کا جواز ہی نہیں بنتا تھا یہ کہنے کا کہ وہ یہاں پر سیف نہیں ہیں اصل میں یہ کہ انڈیا سے جس طرح سے پاکستان میچز جیتے ہیں نا وومین بھی جس طرح سے جیتی ہے اور انڈیا کو منز نے بھی جس طرح سے ہرایا تو اس وجہ سے انڈیا کی ٹیم پریشر میں ہے تو جس کی وجہ سے ہڈ بڑی میں انہوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور جو کہ بہت غلط فیصلہ لیا ابھی یہ دیکھیں نا کبھی وہ کھلنا چاہ رہے ہیں ابھی جیسے کہ ورڈ کپ ہو رہا ہے ٹی ٹونٹی تو اس کے اندر بھی میچ فسٹ میچ جو آنا پاکستان اور انڈیا کے میچ ہے جو کہ ابھی تئیس طریقوں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ وہاں پر ان کو سیکیورٹی خدشات یا اس طرح کوئی معاملات نہیں ہوں گے جو مطلب یہ بس پاکستان کو ایک طرف نا ان کو نیچے دکھانے کی وہ کر رہے ہیں اور پاکستان جیسے کہ اب انگلینڈ کی ٹیم بھی آئی تھی وہ بھی ہماری بہت وہ کر رہی تھی ظاہر بات ہے دیفنس جتنا ان کا سٹرونگ پاکستان کی آرمی نے رکھا ہے پولیس نے رکھا ہے لیکن یہ صرف ایک پاکستان کو نیچہ دکھا رہے ہیں باقی کچھ نہیں ہے باقی یہ ڈر گئے ہیں باقی کچھ نہیں ہے نہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کے ٹیم کے حوالے سے جیسے ابھی جو جنئر پریمر لیگ ہو رہی ہے تو سکیوٹی کے خدشات جو ان کے لیے یا کوئی بڑی ٹیم ہے جیسے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کو یہاں پہ لیو کر کے چھوڑ کے چلی گی تو ابھی ٹوس ہی ہوا تھا گراؤنڈ سے واپس جلے گی تو آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ ابھی اسٹریلیا کے ٹیم ہو کے گئی تو کیا مطلب یہاں پہ سکیوٹی کے ایسے خدشات ہیں مطلب جس کی وجہ سے وہ نہیں آرہی ہے یہ اسٹریلیا کے آپس سے تعلقات کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا کے یا انگلین جس بھی ٹیم سے تعلقات ہیں وہ ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ صرف پاکستان کو نیچے دکھانے کے لیے کرتے ہیں ہمارے بھی ٹرائلز ہوتے ہیں ہم بھی جونیئر ہیں ہمارے بھی اتنی سکیوٹی وہ رکھتے ہیں ہم پی سی بھی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پی سی بھی بہت سپورٹی ویس چیز ہے اچھا اس حوالے سے کوئی انڈین ٹیم کے لیے آپ میسے دینا چاہیں گے اپنے پاکستان کی سکیوٹی کے ہمیں میں یہی کہوں گی کہ پاکستان ایک پورا امن ملک ہے اور دوسری بات سکیورٹی کا یہاں پہ کوئی خدشہ نہیں ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کرکٹ جائیے کرکٹ کو آگے بڑھانا ہے آپ آئیں کھیلیں تاںکہ ہمیں بھی کچھ سکھنے کو ملے دیکھیں پاکستان میں سکیورٹی بلکل ٹھیک ہے جس دن میچ ہونا تھا پورا لہور بند ہوا ہوتا ہے اور جس ہوتر میں وہ رکھتے ہیں اس سے کوئی چار چار کلومیٹر پہلے ہی پولیس کھڑی ہوتی ہے اور ادھر ٹرافک کو نہیں آنے دیا جیدہ پاکستان میں ٹرافک کیا اس کا نام ہے سکیورٹی دیکھی جائے اس کے ویسے ٹرافک کو بھی کافی سارے ایشو ہوتے ہیں تو آئی تینک کہ پاکستان میں سکیورٹی کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہوتی بات یہ ہے کہ جب آپ اندر سینہ چاہ رہے ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر کرکٹ کو پرموٹ کریں بڑے آپ تنگ طریقے سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں نہ ہے دیکھیں آئی سی سی کے پہلے نمبر ون بیٹس پین ہوتے تھے براد کولی اب کون ہے بابر آدم اور رزوان سو آئی تینک کہ انڈیا کہیں نہ کہیں جیلس ہوتا ہے پاکستان سے تو دیٹس بائی وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کرکٹ اس طریقے سے بہار ہو جس طریقے سے پہلے پاکستان کے اندر بہار ہو ابھی آپ دیکھیں گے پوری مطلب جتنی بھی ٹیمیں تھیں وہ پاکستان کے اندر آکے کھیل چکی ہیں بلکل ابھی حالی میں جو مطلب اسٹریلیا کی ٹیم آئی تو وہ بھی کھیل کر گئی یہاں پر اچھا کھیل کر گئی ان کے اچھا سیکیورٹی پروٹوکول ملا ہے اسی طرح انڈین ٹیم نے مطلب پہلے ہمیں بڑے کہ ہم لوگ پاکستان آئیں گے اور پھر ساتھ انہوں نے منع کر دیا یہ کیا وجہ ہو سکتے ہیں دیکھیں وجہ یہی ہے کہ پاکستان کو ڈیگریٹ کرنا کہ پاکستان ایک سیکیور کنٹری نہیں ہے دیکھیں آپ اسٹریلیا والوں سے بہتر تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے آپ ایک اچھین کنٹری ہے اسٹریلیا آپ سے بہت ڈیویلپ چیز ہے سو اگر وہ آکے کھیل رہے ہیں ان کو سیکیورٹی اچھی تریکی سے میری ہے تو آپ کو بھی ملے گی بڑے یہ ہے کہ کئی نہ کئی کافی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ بھال نہ ہو اور اس طریقے سے پاکستان کو ڈیگریٹ کیا جائے پر الحمدللہ ہمارے پاکستان اتنے قابل ہیں کہ وہ کسی اور کنٹری میں بھی ان کے خلاف میچ ہوتا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے مو توڑ جواب دیتے ہیں سو ابھی بھی اگر پیچھے ایشیا کپ ہوا تھا اس کے اندر دیکھیں کہ انڈیا کی قابلیت کیا تھا انڈیا پہلے ہی بائر ہو گیا تھا پاکستان فائنل میں آگے پاکستان ہارا ہے وہ بھی ایک دو پاکستان کی مسٹیک تھی تو آئی تنگ کہ انڈیا کو چاہیے پاکستان کو اس طرح دیکھیں پرموٹ کرنا چاہیے اگر کوئی بندہ اچھا کھیر رہا ہے تو اس کو ماننا چاہیے بابر آزم بھی کیا اس کا نمہ اپریشیٹ کرتے ہیں کیا ورات کولی کو ورات کولی بابر آزم کو اپریشیٹ کر رہے ہیں روحی شرما نے بھی انہیں بڑے ویش کی وہ سارا اتنے اچھے دیکھے سے منڈین کر رہے ہیں تو ایتنگ انہیں پاکستان آنا چاہیے اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا ہم پاکستانی بڑے اچھے دیکھے سے ان کو ویلکم کریں گے اور ہمارے لیے کریکٹ میچ کی کریکٹ میچ تک کی ہے کوئی ہم اس کو پرسن ایشوز پر نہیں لے سکتے ہیں یہ تک دوگلہ پن نا انہوں کا جو ان کی حکومت میں ان کی جو عوام ہیں اس کے اندر ایک نظر آتا ہے دوگلہ پن جو ایک نظر آتا ہے خالی کریکٹ میں نہیں ہر چیز میں نظر آتا دوگلہ پن ہم یہ کریں گے پھر ہم وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے یہ تو ایک ان کی مطلب کے عادت سے ہوگی آپ ہمیں بھی عادت ہوگی ہم نے دل پر لگا دیں ان چیزوں کو آپ آو نہ آو کوئی بات نہیں مرپا بری ٹیم میں آنے والی انگلینڈ آگی ہے اگر سٹیلیہ بھی آئی رہے ہیں کہ مرپا بری ٹیم میں آنے والی آپ نہ آو کوئی بات نہیں دوزار تیس کا مول کب ایشیا کب یہی پی ہو رہا ہے آرین یوز نہیں آو گا نہ آو ہمیں کوئی فڑک نہیں پڑتا باگی ٹیمیں دیکھیں وہ تو آئی سی سی کی طرف سے ہے نا کہ ایشیا کب جہاں بھی ہوگا وہ ان کو کھیلنا پڑے گا لیکن یہ کیا کہ انہوں نے ایشوز اٹھایا کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا کافی ساری ایشوز ہیں سیکیورٹی کے وجہ سے وہ ٹیم نہیں آرہی تھے اس کے اگر برقس دیکھا جائے تو مطلب دنیا کے دوسری جتنی بھی ٹیمیں ساری ٹیمیں تو ان کو زیادہ سیکیورٹی کے ان کو کیا ایشوز ہو سکتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی پلان ہمارا کیسا ذرا ان کو بتایا سیکیورٹی پلان اسا ہے انگلینڈ کی ٹیم آئی ایالوہر آئی ایالوہر کسافی ٹیم میچ بھی ہم یہاں سے آنے والے ہیں لہوہر پورا بند ہو رہا تھا صرف ایک ٹیم کے آنے کی ورہا سے ابھی کسافی ٹیم بند ہے جونئر لیگ ہو رہا ہے اپنے ملک لوگوں کے سیکیورٹی پرام کرنے ہیں تو ہم آپ کو کیوں نہیں د ایالوہر پورا بند ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم آگے نیوزیلینڈ کی ٹیم سیکیورٹی اشو انہوں نے بنایا اسے کہ سیکیورٹی اشو ٹھیک ہوئی سے ان کے آگے بھی سیکیورٹی اشو ٹھیک ہو جائے ہیں کہ ٹینشن لینے آپ نے اس باز کی آپ بھی آئیں گے پاکستان پر آپ کو سیکیورٹی اشو ٹھیک کر دیں گے ہم ملنے میں کسی میکچ کے اندر آپ لوگیں آخر میں انڈین ٹیم کو کیا میسے دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جو پاکستان کو مطلب آنے سے پاکستان کو بورا سامنے اس معاملے میں سیکیورٹی اشو ان کو بہت زیادہ یہاں پر ہو رہے ہیں کیا کہنا میں ایسا ہی دینا چاہیں گے نہیں انڈین ٹیم تو آز لیوں چاہیں گے آپ جانب کو گفتت کرتے ہیں جب جانب کو شید کروٹی انگیم گا آپ نے میرے پوریت بھی بہت زیادہ مانکہ بات دیکھتے ہیں دوسرے کے مائچ دیکھ رہیے ہیں دوسرے کے دوسرے کے مائچ دیکھ رہای ہے یہ جو ہیں نشو ہے بی سی سی کی طرف سے آرہا کیونکہ بی سی سی نے اللہ کاCI녀 انڈین ٹیم جانب ہے ان کا کہلقہ مطلقہ مطلقہ دہا ساتھ ساتھ بھائی کہ وہ پیچھے ہیڈبٹت ہے اب میری بات سنے پلیئر ہوگا وہ توکہ گا میں اپنے رائیول کی طرف جا کے کھلوں اس کو وہاں پہ جا کے ہر آگیا ہوں بی سی سی کا اقدام نہیں لے رہے کوئی بی سیز ان کو منع کر رہے ہے پہلی ہاں کر دیتے پھر نا کر دیتے یہ بی سی سی کی طرف سے ہو رہا ہے پلیئر کا ایسر کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پلیئر آپس میں بہت اچھے تریقے سے مارے بھی ان کا پریشیٹ کرتے ہیں ان کی بھی مارے پریشیٹ کرتے ہیں کوئی بھی بمار ہو جائے تو ٹویٹ آ رہا تھے ان کی طرف سے مارے طرف سے بھی میرے خیال سے الحمدللہ پاکستان سیکیورٹی خرشات کو دور کرنے میں بڑا ماہرہ نیوزی لینڈ کی بھی ہم نے بہت اچھی دور کی تھی سیکیورٹی ان کے خرشات یہ پورے دنیا میں اگر یہ پروپیگنڈا کیا ہوئے سیکیورٹی کا تو میرا خیال صرف انڈیا کو ہی ہے اور یہ پہلے بھی انہوں نے ایشو بنایا تھا اتنی بڑی بات کی جو ہے نا اتنا بڑا بلنڈر بنا دیتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ پاکستان ایک پور امن اور محفوظ ملک ہے اور جہاں اتنی بڑی ٹیم ہے انگلینڈ کی ٹیم ابھی دورہ کر کے گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو اس بات سے کوئی نام انڈیا یہاں پر اسٹریلیا یہاں پر کھیل کے گیا انگلینڈ کی ٹیم یہاں پر کھیل کے گئی اس کے بعد یہاں پر جیسے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی لیکن وہ پاکستان آئیں گے اور میچ کھلیں گے پاکستان آئیں گے دو دفعہ انہوں نے منع کیا اس حوالے سے تو اس کے اوپر کیا مطلب یہاں پر ایسے کوئی مطلب یہاں کیا پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کو دنیا میں لیڈ ڈاؤن کیا جا رہا ہے دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے نیوزی لینڈ کی ٹیم پہ جاتے ہیں تو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھی انہی کی طرف سے تھریڈ آیا تھا اگر آپ نے اس وقت کی ایکٹیویٹس جو انڈین سوشل اکاؤنٹس ہیں انہی کی طرف سے ان کو تھریڈ آیا تھا یہ سارے پروپیگرنڈ کے پیچھے میرے خیال سے انڈیا ہی ہے اور جانبوچ کے پہلے انہوں نے ہمیں بھر لی اور اس کے بعد ابھی انکار کر کے ایک نیا میسیج دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ان سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا یعنی کہ وہ جو پاکستان کے اندر جو کرکٹ بہال ہو رہی ہے اس سے مطلب وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر دوارہ کرکٹ بہال ہو رہی ہے دیفنیٹلی دیکھیں جی وہ انڈیا پاکستان کا جو ہے وہ جیسے لنگوٹیا یار ہوتا ہے یہ لنگوٹیا دشمن ہے پاکستان کا تو وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی طرح سے کوئی ترقی کی طرف جائے اور خوشحالی کی طرف جائے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی چالے کچھ ہو رہی ہے نکام ہوگے خود ان کی جو اپنے ملک کی حالت ہے وہ بہت بہتر سے بہتر ہے بس چھپاتے پھر ہیں لیکن انشاءاللہ جلد یہ بینکاب ہو جائیں گے آخر میں انڈین ٹیم کو کوئی سیکیورٹی کا حوالہ سے میسی دینا چاہیے سیکیورٹی جی الحمدللہ ہماری بڑی فٹ ہے اور جیسے ہم بورڈر کی سیکیورٹی ان کی کافی ٹائٹ کرتے رہتے ہیں آئے دنوں ابھی تو خیر ایمپورٹڈ اکمت ہمارے اوپر مسلط ہے لیکن سیکیورٹی ہم ان کی الحمدللہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں ہماری افواج ہمارے پاکستانی ادھارے اور ہماری عوام جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے ان کی سیکیورٹی کو جو ہے نا وہ دروس کرنا جانتی ہے یہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ان کا یہ بھی گلہ دور کر دیں گے جی بہت شکریہ آپ کو یہاں پر بتا دیں پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے کے پاکستان کی تمام مسلطہ افواج جو ہیں وہ سیکیورٹی کے اوپر جو نا وہ بلکل بہت زیادہ توجہ دیتی ہے یعنی کہ یہاں پر ہیلیکپٹر کے ذریعے بھی نگرانی کی جاتی ہے خاص کر جو دوسرے جو باہر کے موالے کے وہاں سے ٹیمیں آئی ہوں انڈیا کے لیے ہمارا یہی میسیج ہے کہ پاکستان میں آ کر وہ آپ ہمارے ساتھ میچ کھیلیں یہاں پر آئیں ایک اچھا محول آپ کو دیا جائے گا ایک اچھی میز بان ٹیم ملے گی آپ کو اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے میز بان سرپراز کو اجازہ دیتی ہے دیکھتے ہیں پرو پاکستان